سلام علیکم پاکستان ایرونارٹیکل کامپلیکس کامرہ جو کہ پاکستان کا واحد جہاز بنانے کا ادارہ ہے تو دوستو پاکستان ایرونارٹیکل کامپلیکس میں ہنڈرز کے حساب سے جوبز اناؤنس ہوئی ہیں جو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مستقبل میں جہاز بنانے والے ادارے سے منسلک ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تا دیٹیل میں دیکھیں تو آپ نے پاکستان ایرونارٹیکل کامپلیکس کی ویب سیٹ کو اوپن کرنا ہے P.A.C.org.p جیسے ہی آپ اس ویب سیٹ کو کلک کریں گے تو آپ دیکھ شکتے ہیں کہ یہاں پہ top menu کے انڈر کاریئرز دیا ہوگا یہ دیکھیں میں نے pac.org.p کے لکھ ہے تو کیریئرز اور کیریئرز کے اندر جاب اپرچونٹیس کا لنک دیا ہوا ہے تو آپ نے کیریئرز سے جاب اپرچونٹیس کا لنک اوپن کرنا ہے یہاں پہ آپ ڈیفرنٹ قسم کی ڈاؤنلوڈ جاب ایڈ کے لنکس دیکھ سکتے ہیں اور ویوری بیل دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں ڈاؤنلوڈ جاب ایڈ کا لنک کرنے جا رہا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایوییشن سے ڈیفرنٹ کسی پی jobs ہیں جو کہ سینئر ڈیزائن اوفیسرز کی ہیں یا پہ ڈیزائن اوفیسرز کی ہیں لیکن اس میں ڈیفرنٹ کیٹیگوریز ہیں فائٹ کنٹرول سیسٹم ایمبیدد سیسٹم آر آف ان میکرو ویو لوجیسٹک اینڈ فائنانس فائٹ کنٹرول سیسٹم آئی تی این نیت ورکنگ ایمبیدد سیسٹم سوفٹوئر کمپیٹر سائنس آئی تی سٹرکچر ایرو ڈینامکس ڈیزائن فائٹ سیمولیٹر سو سب سے پہلے جوب ایڈ کے اندر یہ جوپس ہیں اور ہر ایک کے آگے کوالیفکیشن ایکسپیرینس ایج لیمیچ نمبر اف پوس اور ریجنل کوٹا وغیرہ کا لنکھ دیلز دیو ہی ہیں جس کو آپ نے کمپلیٹلی ریڈ آؤٹ کار لے رہے ہیں اور پھر این جوپس ہیں سو دوسرا لنکھ جو ہے ڈاؤنلوڈ جوب ایڈ کا اس میں بھی کچھ اسی قسم کی ویکنسی سے ہیں کیونکہ سینئر ڈیزائن آفیسر سے سٹارٹ ہو رہی ہیں یا پھر ڈیزائن آفیسر کی ہیں لیکن اس میں بھی ڈیفرینٹ قسم کی میکنیکل سیسٹمز ٹیکنیکل تھرمل سیسٹمز سسٹم تیسٹ و ٹیلیڈیشن پاور سپلائی کنفیگیشن مینجمنٹ اور لوجیسٹک یہ دیفرینٹ کٹیگریز تھی جو کہ سینئر دیزائن سوپروائزر اور دیزائن سوپروائزر کی تھی یہاں بھی دیفرینٹ بی پیس ہیں دیفرینٹ کوالیفکیشن دیفرینٹ ایج لیمیٹس ہیں سو آپ نے ان تمام پوز کی ان دیٹیلز کو پڑھ لینا اچھی طرح تاکہ آپ اگر ان کے مطابق ہیں تو آپ اپلائی کیجئے اب آپ تیسرا لنک دیکھتی ہیں جس میں یہ تقریباً بہت ہی زیادہ جابز ہیں یہ ایک سو ایک سٹ قسم کی ڈیفرینٹ جابز ہیں اور ان ایک سو ایک سٹ کے اندر ہر قسم کی ڈیفرینٹ وگنسیز ہیں کہیں ایک بھی ہو سکتی ہے تو کہیں دیز بھی ہو سکتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹوٹل جابز ہیں وہ تقریباً پانچ ہو کے راؤنڈ آباٹ ہوں گے سو آپ نے ان جابز کو انتہائی ووٹ سے دیکھنا ہے شروع سے آخر تک ایک سو ایک سٹ ڈیفرینٹ قسم کی جابز ہیں سو ہر ایک کے آگے ایلیجیبیلٹی کریٹیریہ دیا ہوا ہے اس کی نمبر ویکنسیز دیوئی ہیں ایج لیمٹس دیوئی ہیں ویپیس دیا ہوا ہے سو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ ان ایک سو ایک سٹ جابز میں سے کسی ایک پر تو پورے اترتے ہوں گے کسی ایک پر تو مطابق ہوں گے کسی ایک کا ایلیجیبیلٹی کریٹیریہ تو آپ کے مطابق ہوگا سو آپ ان ایک سو ایک سٹھ جابز کو شروع سے آخر تک کورس سے دیکھیں لنک میں نے رسکرپشن پر ڈال دیا ہے جابزورٹ پیکی کا جاب ایڈٹ کے لنک پر ڈال دیا ہے پی ایسی کا لنک پر ڈال دیا ہے سو آپ ان لنکز کے ذریعے جابز کی نیٹیل سپیکس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں یہ بات آپ نے گوڑ طلب ہے یہ جابز پچیس اپرل کو ناؤس ہوئی تھی اور ان کی آخری تاریخ اس لحاظ سے اگر پندرہ دن آپ علائیں تو نو مئی دوہزہ اکیس بان کی ہے سو تمام اپلیکنس پندرہ دن کے اندر اندر ان جابز پر اپلائی کریں اس کے بعد یہ اپلیکیبل نہیں رہیں گی اپلائی کرنے کے لئے دوسرا یہاں ایج ریکسیشن جو ہے پانچ سال تو سب کے لئے ہی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اور ٹرمز ان کنڈیشنز ہیں جن تو آپ یہاں ریڈاوڈ کر سکتے ہیں اور کچھ کیسیز میں تین سال کچھ کیسیز میں پانچ سال کچھ کیسیز میں دس سال اور کچھ کیسیز میں ایون پندہ سال کی جوب لیکسیشن دی ہوئی ہے سو آپ ان ٹرمز ان کنڈیشنز کو غور سے دیکھیں تاکہ آپ اچھی طرح انتازہ لگا سکیں کہ آپ آپ اس جوب لیمیٹیشن یہ جوب ریلیکسیشن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں امید ہے یہ دیفرنٹ یہ ون سکسٹی ون ٹائپ کی جوب ہیں ڈیفرنٹ کیٹیگریز کی ہیں ڈیفرنٹ نمبر آف اکینسیز ہیں ہر ایک کے لئے کہیں نہ کہیں آپ فٹ ہو سکتے ہیں اور آپ کامرا پاکستان ایرونٹیکل کمپلیکس میں جوب کر کے پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ جوب اچھی لگیں ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ایسی مزید جوب کے ساتھ آپ یہ شکل میں حاضر ہوتے رہیں اور آپ کو بار وقت ان کے بارے میں پتا چلتا رہے اللہ حافظ